بھلا آپ کرانا دروز کون کرے یہ بھلا ہم کل دل کم میں کمی کل دل کم میں کمی میں کہوں کوڑی کے پیر کون ہمیں پالتا آپ کرانا دروز کون ہمیں پالتا آپ کرانا دروز بے ہلرو بے دمیر ہم بے ہلرو بے دمیر کشکوں ہوئے ہیں عزیز ایک آپ کے سوا آپ کرانا دروز ایک آت کے سوا سر پھر 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 جو کہے کہ نام ہے مصطفیہ کیا نام ہے؟ اس کا مانا پتا کیا ہے؟ پورے عالم میں سے چُنا گیا خدا کی ساری خلقت میں سے وہ چُنا ہوا مصطفیہ چُنا ہوا آلہ حضرت نے کہا سابد ہوئی التخاب اللہ اپنے نے اپنی ساری خلقت میں ذات کا انتخاب کیا ہے خلقت کا سلطان بنانے کے لئے سابد ہوئی التخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیہ آپ پہ کرانا دروز نام ہوا مصطفیہ آپ پہ کرانا دروز آپ جوا دو کریں مولا پروف رہی تھیک ہوں داتا آتا آتے کرانا دروز تھیک ہوں داتا آتا آتے کرانا دروز تھیک ہوں داتا آتا آتے کرانا دروز سب یہ دعا کیا کرو کن کے کام وہ لے لیتی ہے آپ کو جو راضی کریں ٹھیک ہوں نام رضا آپ پہ کرانا دروز تھے آلہ حضرت نے اپنے عمر کے آخری حصہ میں لکھا اپنے عمر کے جو آخری دن تھے نا ان میں آلہ حضرت نے یہ کلام لکھا ہے لوگ کہتے ہیں نا موت قبل قریب آیا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں موت قریب نہیں آ رہی مصطفیٰ کا جلوہ قریب آ رہا ہے آنکھ عطا دیجئے اس میں سے آ دیجئے جلوہ قریب آ گیا آپ پہ کروڑوں دروز جلوہ قریب آ گیا آپ پہ کروڑوں دروز حضرت عدم علی صلات وصول سلام کے پہ کروڑ حضرت عدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہیں یا رسول اللہ اس کے امتی کو پرشتہ جہنم لے کے جا رہے ہیں بس یہ آخر دعا حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس کے بعد ایک حدیث میں بات کو ختم کرنا ہے عرض کریں گا کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی کو پرشتہ جہنم لے کے جا رہے ہیں حضور اپنے لباس رمارک کو کچھ اٹھا کے اس غلام کی طرف دھوڑ نظار پرشتہ کو کہیں گے پتہ نہیں ہے میرا ہے اور اس کے کہیں گے یا رسول اللہ ارشاد فرمائے کیا ہوگا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے حضور فرمائیں گے اس کو واپس میزان پلائے گا حضور چاہتے نا تو وہی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے رستے و خلد بری کی طرف موڑ دیتے کوئی دوسرا سوال نہ ہوتا ہے حضور قیامت تک آلیوانوں کو جنت کا رستہ بتانا چاہتے حضور نے فرمائے سے میزان میں واپس لائے میزان میں واپس اس کو حاضر کیا جائے حضور اللہ قریب کی بارکہ میں ارز کریں گے کہ یا اللہ اس کے عمال نامے کو ایک بار پھر کھول لیا اس کے عمال نامے کو پھر اس کے گناہوں کو میزان پہ ایک پڑھلے میں اور نیکیوں کو دوسرے پڑھلے میں رکھا دائے پھر یہی ہوگا کہ گناہ زیادہ ہو رہے ہوں گے اور نیکیاں کم ہو رہی ہوں گے حضور اپنی جانب سے ایک رکھا نکالے اور اس کے عمال نامے میں رکھ دی جنہاں بھی دنیا حدیث کو لکل کرتے ہیں حضور اس کے عمال نامے میں اس رکھے کو رکھ دی ایک لمحے افقاد میں گزرے گا اس کی نیکیوں کے پڑھنا بھاری ہو جائے وہ کم ہوگا اس کو جھنگت میں لے جائے وہ خود آموش حیرت میں مطلع ہو جائے رکھے لکھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے عمال سے واقف ہوں ارشاد پرمائیے یہ ایک اس رکھے میں کیا تھا جو میری ساری عمر کے اپناہوں کے بھاری آگئی حضور نے بروایا اس میں وہ تیرا درود تھا جو تم محبت میں ڈیس نے مجھ کے پڑھا کرتا حضور پر تلی کو سلام پڑھا کرتا قیامت کے دن حضور علیہ السلام ان کو پچان پچان کے ان کی شباہت کریں گے جو حضور پر درود پڑھا کریں دیکھا میں جا کے پتہ نہیں ہے میرا ہے کیا خوب کہا عظم چشنی نے مجھ کو پکڑے جو سڑے حشر پرشتے تو کہیں تو نے دنیا میں عمل لیک کیا 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 ہے میں گناہگار جو چلا ہوں تو غوغا سن کر لوگ آج آئیں کہ دیکھیں یہ تماشا کیا ہے جمگٹا دیکھ مخلوق کا آج آئیں حضور آگا پرمائے پرشتوں سے یہ چھکڑا کیا ہے یوں کریں مرس پرشتے یہ گناہگار ہے اب یہ کہتے ہیں بدا اب تیرا منشا کیا ہے میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں والا اے سلط پار کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے یوں پرمائے پرشتوں سے رحمت ہے آلم چھوڑ دو اس میں اب میں کہتا ہوں اس میں پکازا حضور سے رشتہ جوڑ لو حضور سے رشتہ مضبوط کر لو درود و سلام کی گفرت صرف اس میں آخری حدیث اور بات مقبل یا رسول اللہ میں اپنی دعا کرتا ہوں تو یوں کرتا ہوں کہ اس کے وقت کے چار حصے کرتا ہوں یا رسول اللہ ایک حصہ آپ پہ درود بھیجنا ہوں اور باقی تین حصے اپنی باقی باتیں اللہ سے کرتا ہوں حضور نے برمائے ہو سکتا ہے تو درود بے اضافہ کہا یا رسول اللہ پہ ایسا کرنوں کہ دو حصے آپ پہ درود پڑھوں اور دو حصے اللہ سے باقی باتیں کروں حضور نے برمائے ہو سکتا ہے تو درود بے اضافہ کہا یا رسول اللہ ایسا کرنوں کہ تین حصے آپ پہ درود بھیجوں اور ایک حصہ اللہ سے باقی باتیں کروں حضور نے برمائے یاد لکھنا اگر تو سارا وقت مجھ سے درود پڑھے گا نا اللہ تعالیٰ تری مانگ اور تری طمینہ سے بڑھ کے تجھے ہمانا حضور علیہ السلام کے درود و سلام پڑھنا اپنا معمول بلاو حضور علیہ السلام کے درود و سلام پڑھنا اپنے عادت کا حصہ بنا لو حضور علیہ السلام میں مقام پر جلوہ گھڑ حضور علیہ السلام نے سخص کو دیکھا اور اس کا اپنے طرف بلایا حضور علیہ السلام میں برمائے جس جگہ تو کھڑا تھا نا آسمان میں بلکل اوپر مصرح مقام پر پرشتے چمہ ہو گئے تیرہ دروح سکھ رہے صحابہ دے دیں گے ہم نے دیکھا مسجد نفی میں شخص نے نماز پڑھی اس کے بعد اللہ کا ذکر دیا اس کے بعد درود و سلام پڑھا پھر دعا کے لئے ہاتھ اچھائے حضور نے برمایا جاؤ اس کا بولو جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا پڑھا درود و سلام پڑھنا اپنی قسرت بناو قسرت سے درود پڑھنا اپنی عادت بناو آخری بات یہ سن لیجئے مباسرین کہتے ہیں مومن کا سب سے عالی درود پتا ہے کیا ہے درود خالی نسان زبان سے پڑھنا نہیں ہے کہ بنا جو زبان سے پڑھتا رہے اور حق ادا ہو گیا نہیں وہ کہتے ہیں کہ مومن کا مباسرین کہتے ہیں سب سے عالی درود جو ہے وہ حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا جو حضور نے کرنے کو کہا وہ کرنا اور جس سے حضور علیہ السلام نے روک دیا اس سے رک جانا یہ مومن کا سب سے عالی درود ہے تو تر سب سے عالی درود ہے اس کو اپنی زندگی کا پہلے حصہ بناو کہ جو حضور علیہ السلام نے کہا کرنے کو کرو اور جس سے میرے حق علیہ السلام نے روک دیا اس سے رک جاؤ یہ مومن کا سب سے عالی درود ہے اللہ تعالیٰ اس نے فرق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ مسجد یا ادارہ مسجد کی مجھے اللہ توصیبی ہوئی اور غائب ادارہ کا بھی سلسلہ یہاں پر ہے تو یقیناً حفظ کا تو سلطرہ ہو گئی آغاز جب جو بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین یقیناً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ آسل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اب الخصوص اگر المراقض سے دین اسلام کی مستقل تبلیغ کا سلسلہ جو درست و تدریس ہے وہ ہو جائے تو پھر تو کیا ہی کہنا واقعتاً دین کی ان حالات میں اس انداز سے معاونت کرنے کی بہت ضرورت ہے یقیناً یہی معاونت ہے جو ہماری آخرت کے لئے ہمارے لئے معاونت ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمخ خلال لکھیں حضور علیہ السلام کا وفادار رکھیں حضور علیہ السلام سے وابس کا رہنے کے توفیق وقافہ دارا اللہ فریم اس محفر کو حفیق وقافہ دارا آمین سبحانہ رہا